مری میں برفانی طوفان قیامت دھا گیا بائیس افراد گاڑیوں میں ٹھٹھر ٹھٹھر کر مر گئے لوگ بیس گھنٹے تک گرتی برف میں فسے رہے مدد کی دہائیاں دیتے رہے انتظامیاں برف باری رکھنے کا انتظار کرتی رہی سرکاری مشینری سے پہلے موت آن پہنچی لوگ اپنی گاڑیوں میں موت کی وادی میں اتر گئے سیرو تفریز سانحے میں بدل گئی پوری کام غم زیادہ مری کا سفر موت کا سفر بن گیا اسلام آباد کے ایک قاندان کے آٹھ افراد جان بہک مرنے سے پہلے ایس آئی نبید اقبال کی اپنے کزن کو فون کال نے دل دہلا دیئے نبید اقبال نے کہا بیس گھنٹے ہو گئے اب ہم تھک گئے ہیں بچے پریشان ہیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں کم اس کم کرین آ جائے تو امید بند ہے زندگی جینے جانے والے عبدی نیند سو گئے مری میں برباری نے کئی گھرانے اجار دیئے چار دوستوں کی ساسوں کی دور کٹ گئی گاڑی میں سوئے لیکن دوبارہ نہ اٹھے مرنے والوں میں لاہور کے چار افراد بھی شامل گجرہ والا کا محمد اشفاق برباری کی نظر مردان اور کراچی کے باشندے بھی جان بہک مری میں لوگ مرتے رہے مدد کی اپیل کرتے رہے عثمان بزدار تنظیم سازی کرتے رہے اجلاس میں فواد چودری شفقت محمود اور عثمان ڈار بھی شریک ہوئے دھائی گھنٹے اجلاس میں سانح پر کوئی بات نہ ہوئی اجلاس میں پتا چلا تو وہ چلے گئے فواد چودری کی تصدیق وزیر اللہ نے کل شاہ باشی کے ٹویٹس کیے آج مری کو آپ پر زدہ قرار دے دیا حکومتی لاپرواہی نے ہزاروں جانے خطرے میں ڈال دی برباری کے الٹ کے باوجود انتظامیاں سوئی رہی نڈی ایم اے اور محکمہ موسمیات نے پانچ جنوری کو شدید برباری کا بتا دیا تھا لیکن لاکھوں لوگوں کو مری جانے دیا گیا وزراء سیاہ کنتے رہے سیاہت کے گنگ آتے رہے آج سہنے کا ملبا بھی سیاہوں پر ڈال دیا موسیقی موسیقی خدا کے لیے مدد کریں مشینری بھیجیں سڑکوں سے برف ہٹائیں چوبیس گھنٹے سے روڈ بلوک ہے سینکرو گاڑیاں تحال پھسی ہیں مری میں پھسے سیاہ مدد کو پکارنے لگے اندھیرہ ہونے کے باعث ریسکیو میں مشکلات اموات بڑھنے کا خدشہ وزیراعظم نے انتظامی ناہلی کا اعتراف کر لیا سانے مری کی تحقیقات کا حکم کہتے ہیں غیر معمولی ورباری اور موسمی حالات معلوم کیے بغیر عوام نے مری کا رخ کیا اس صورتحال کے لیے زلہ انتظامیہ تیار نہیں تھی شیخ رشید کی عوام سے اپیل کہا اللہ رسول کے واسطے مری نہ جائے موسم ٹھیک ہوا تو دو ہیلیکاپٹر سے رسکیو آپریشن شروع گئے موسم ٹھیک ہوا تو دو ہیلیکاپٹر سے رسکیو آپریشن شروع گئے حکومت کا کام صرف سیاہ گھننا نہیں اموات برفباری نہیں حکومتی غفلت سے ہوئیں حکومت کو کوسنے کا فائدہ نہیں مردہ ضمیر حکومت پہلے ہی مر چکی ہے مریم نواز کا رد عمر شہباز شریف کہتے ہیں کہ انتظامیاں کہاں سو رہی تھی پیشگی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے بلاول بھٹو نے کہا کہ سانہ مری پر پورا ملک سوگوار ہے یہ حکومت ہے یا عوام کی قاتل حکومت نے پہلے سیاہوں کو بغیر وارننگ داخلی کی اجازت دی پھر بے یاروں مددگار چھوڑ دیا مری میں سیاہوں کی ہلاکت افسوسناک ہے مولانا فضل الرحمان کی 24 نیوز سے گفتگو شاہد خاکان عباسی بولے وزراء فوٹو سیشن میں مصروف ہے حکمرانوں کو حساب دینا ہوگا مسلم لی کاف نے سانہ مری کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا چھوڑی سالک حسین کہتے ہیں کہ مری میں سیاہوں کی اموات انتظامی ناہلی ہے لاکھوں گاڑیوں کو مری داخل ہونے کی اجازت کیوں دی گئی پیش بھی انتظامات کیوں نہ کیے گئے انتظامیہ سیاہوں کی مدد کے لیے کیوں نہ پہنچی مری میں فوجی دستوں کا ریسکیو انڈ ریلیف آپریشن فوجی جوان پھسے افراد کو نکالنے کے لیے پہنچ گئے ملٹری کالج مری جھکا گلی اے پی ایس کلڈنہ میں ریلیف کیمپ کائن آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرہ افراد کو خوراک رہائش فراہم کی جائے گی آرمی انجینئرز نے مری ایکسپریس وے کو ٹرافک کے لیے کھول دیا جھکا گلی گھڑیال روٹ پر ٹرافک بحال مری میں حلاتوں کی ابتدائی ریپورٹ آلا حکام کو پیش سیاہوں نے برسواری کے باعث گاڑیوں کی ششے بند کی اور ہیٹرز لگائے گاڑی بند ہونے سے گیس منی اور آکسیجن ختم ہوئی میں لوگ پسے بھی ہوں تو ان کو چاہیے گاڑی میں نہیں بیٹھے رہے ہیں زہرہ زیر نکل کے کئی بھی کسی بھی شیلٹر والی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ لکڑی جلا لے ہیں طبی مہرین نے سیاہوں کی ہلاکتوں کی بڑی وجہ ہائپو تھرمیا کو قرار دے دیا مہرین کے مطابق سردی کی شدت سے نسے سکڑ جاتی ہیں اور سانس بند ہو جاتی ہے گاڑیوں میں گیس جمع ہونا بھی ہلاکتوں کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے نتیہ گلی اور ایوبیا میں بھی شدید برفباری سہیہ پھنس گئے مصفراباد، کوٹلی، باغ، نکیال میں برف ہی برف وادی انیلام، لیپا، ویلی، محمود گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، اویلی کا ہوتا میں لوگ گھروں میں محسور ایپٹ آباد میں برفباری سے مری روڈ بان بلوچستان میں شدید برفباری زیارت میں زندگی مفلوش ہو کر رہ گئی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک بار پھر سکول بند کرنے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں اگر موسمی حالات خراب ہوئے تو سکولوں میں چھٹیاں کر دی جائیں گی پاکستان میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ انسیو سے کے مطابق چوبیس گھنٹے میں مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ آٹھ نو فیصد ہو گئی تیرہ سو پینتالس کیسز ریپورٹ ایک شخص انتقال کر گیا کراچی میں جماعت اسلامی کا سند اسمبلی کے باہر نوے روز دھرنا جاری شرکہ نے رات پنڈال میں گزاری حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے جدو جہاد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی حکومت سے بامائنی مذاکرات تک دھرنا جاری رہے گا